مرے پیارے بھائیو آج کل مچھلی کو سردیوں میں خانہ فائدہ من سمجھا جاتا ہے اور مچھلی کس کو نہیں پسند ہر کوئی مچھلی کو خاتا ہے اور جو لوگ مچھلی کو نہیں پسند کرتے ان لوگوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے پیارے دوستو سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے سردیوں کے موسم میں بہت سے لوگ کچھ خان پان میں بہت ہی احتیاط کرتے ہیں کچھ لوگ مزے کے طور پر خان پان کرتے ہیں کچھ لوگ احتیاطاں خان پان کرتے ہیں اور مچھلی کو تو سردیوں میں خانہ بہت ہی فائدہ من سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ اسے سردی کے موسم میں خانہ پسند کرتے ہیں اگرچہ اس کا استعمال باقی موسموں میں بھی ہوتا ہے جیسے گرمی میں ہو گیا یا برسات کے موسم میں ہو گیا تو اسے ہر موسم میں خوایا جاتا ہے لیکن خاص کر سردیوں میں اسے خانہ فائدہ مند کیوں ہے تو آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مچھلی کا استعمال گریمیوں میں کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے مچھلی کے فائدے اور اس کے نقصان اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن لوگوں کو مچھلی نہیں خانا چاہیے اور وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو مچھلی کے ساتھ ملا کر نہیں خانا چاہیے ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو ان سب سوالوں کا مکمل جواب ہم آپ کو دینے والے ہیں بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس اوڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے اس اوڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جب انسان کسی جانور کو زبا کرتا ہے تو گلہ تو کٹ جاتا ہے لیکن اس کا دل تھوڑی دیر تک دھڑکتا رہ جاتا ہے اور اس وجہ سے رگوں کا سارا خون باہر آجاتا ہے اور گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے اگر یہ خون رگوں میں رہ جائے تو جب انسان اس گوشت کو کھائے گا تو اسے لا تعداد بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جب انسان مچھلی پانی سے نکالتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد جب تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون اس کے موہ میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور مچھلی پکڑنے کے بعد جب لوگ اسے کاٹتے ہیں تو اس کے موہ کا حصہ فیک دیتے ہیں جس میں اس کا خون جمع ہوتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے حلال ایسے ہو جاتا ہے پیرے دوستو ہمارے یہاں بہت طرح کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں اور مچھلی دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کی پسندیدہ گزا ہے ڈاکٹرز کے مطابق مچھلی کا گوشت اور تیل دل کے مرض موٹاپا کولیسٹرول اور ڈپریشن کینسر سکین کی دوسری بیماریاں اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے مرض کے لیے بہت فائدہ مند ہے مچھلی کا تیل دل اور دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سمندری مچھلی انسان کی جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تازہ مچھلی دیر سے حضم ہوتی ہے مگر دریا کی مچھلیاں اور نہر کی مچھلیاں بہت امدہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ بہتر ایفیکٹ دیتی ہے اس سے اصلاح ہوتی ہے مچھلی کا سب سے اچھا حصہ یہ ہوتا ہے جو مچھلی کے پونچ کے قریب ہوتا ہے ڈاکٹرز نے اس کے علاوہ مچھلی کے اور بھی بہت سے فائدے بیان کیے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق مچھلی دماغ اور یاداشت کے لیے بے حد فائدے مند ہے مچھلی خانہ دل کے لیے مفید ہے مچھلی ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتی ہے مچھلی الزائمر کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے مچھلی خانے سے ہم ذہنی دباؤ سے بچے رہتے ہیں مچھلی خانے سے جسم میں خون جم نہیں پاتا مچھلی دل کے مریض کے لیے انمول تحفہ ہے مچھلی خانے سے انسان کی چمڑی چمکدار ہوتی ہے مچھلی خانے سے انسان کے بال مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں مچھلی ہمارے وزن کو بڑھنے نہیں دیتی اور کمزور انسان کو طاقت دیتی ہے مچھلی خانہ مرد لوگوں کے لیے بہتی فائدے مند ہے مچھلی خانے سے کولیسٹرول نارمل ہوتا ہے مچھلی خانے سے جسم میں خون کا بہاؤ ٹھیک رہتا ہے یعنی بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے یعنی مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے سانس کی نلیہ ساف رہتی ہے مچھلی کا تیل وزن موٹاپے کے مریضوں کے لیے بہت فائدے مند ہے کیونکہ یہ ان کا وزن کم کرتا ہے اور اسے نارمل کرتا ہے مچھلی کے تیل کا استعمال سردی زخام سے بچاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے مچھلی کا استعمال کیا جائے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ مچھلی نقصان کب دیتی ہے تو دوستو یاد رکھو جن مچھلیوں میں مرکیوری زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے تو اسے سے پرہیز کرنا چاہیے پریگنینٹ عورتیں بچوں کو ان مچھلیوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں مرکیوری کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یعنی جن مچھلیوں میں مرکیوری زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ اس سے آپ جسم کی کپ کپاہٹ یاداشت کا جانا اور ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا ایسی بیماریوں میں پڑھ سکتے ہیں ایک ہفتے میں دو دن مچھلی خانا انسان کے جسم کے لیے ٹھیک ہے فائدہ مند ہے پیارے دوستو کچھ ریسرچ کے مطابق مچھلی اور دودھ کو ایک ساتھ ملا کر نہ خائیں یا پھر مچھلی اور دہی کا استعمال ایک ساتھ ایک وقت میں نہ کیا جائے اس سے انسان کے جسم میں لا تعداد بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے اس لیے مچھلی کے ساتھ کبھی دودھ اور دہی نہیں خانا چاہیے پیارے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی خانا بنگالی لوگوں کو کافی پسند ہوتا ہے کیونکہ مچھلی بنگالی لوگوں کا خاص خانا ہوتا ہے لیکن اگر آپ بھی نانویج خانے کے شوقین ہیں تو آپ کو مچھلی خانا ضرور چاہیے کیونکہ مچھلی صحت کے لیے کافی فائدہ مند مانی جاتی ہے مچھلی کو خانے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں کیونکہ مچھلی میں پروٹین ویٹیمین اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ جیسے بھرپور تطوہ اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مچھلی خانے کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں مچھلی خانے کے ساتھ فائدے اور چار نقصان ہم آپ کو بتائیں گے نمبر ایک مچھلی کو خانے سے آنکھوں کے لیے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے کیونکہ مچھلی میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے جو آنکھوں کو اچھا رکھنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی مچھلی کو خانے سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے نمبر دو مچھلی کو خانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور دماغ تیز ہونے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ مچھلی میں موجود تطوہ دماغی ویکاس کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوتے ہیں مچھلی خانے سے یاداشت تیز ہوتی ہے نمبر تین مچھلی خانے سے دل ہیلدی ہو جاتا ہے یعنی جو ہارٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ہیلدی ہو جاتا ہے کیونکہ مچھلی میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے جو ہارٹ کو مضبوط بناتا ہے ساتھی ساتھ جسم میں بڑھے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر چار مچھلی کو خانے سے ہڈیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند مانا جاتا ہے یعنی مچھلی کو خانہ ہڈیوں کے لیے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے کیونکہ مچھلی میں ویٹیمن ڈی اچھی طرح پائے جاتا ہے اس لیے اگر آپ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں تو اسے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں نمبر پانچ مچھلی خانے سے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ مچھلی میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے جو عورتوں میں ہونے والے بریسٹ کینسر کے خطرے کو کافی حد تک کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر چھ مچھلی کھانے سے بالوں کے لیے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے کیونکہ مچھلی کئی پوشک تطو سے بھرپور ہوتی ہے جو بالوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے شادی اس کے خانے سے بال گھنے اور کالے بھی ہوتے ہیں نمبر سات مچھلی میں کئی ویٹیمنز پائے جاتے ہیں اس لیے اس کا استعمال کرنا ایمیونیٹی کو بڑھاتا ہے جس سے آپ سردی خانسی بخار جیسی بیماریوں کے بار بار شغار ہونے سے بچتے ہیں اب بات کرتے ہیں مچھلی کھانے کے نقصان کے بارے میں نمبر ایک پریگنینٹ عورتوں کو مچھلی نہیں کھانی چاہیے یعنی زیادہ مچھلی نہیں کھانی چاہیے اس سے بچنا چاہیے نمبر دو مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے سکین پر سفید دھبے ہو جاتے ہیں نمبر تین مچھلی کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے ایسا کرنے سے ڈائیبیٹیز کا خطرہ بڑھ سکتا ہے نمبر چار مچھلی سے کئی لوگوں کو ایلرجی کی شکایت ہوتی ہے ایسے میں اس کو استعمال کرنے سے سکین اور دل سے جڑی پرابلمز ہو سکتی ہے لیکن اگر ابھی تک جو لوگ مچھلی نہیں کھاتے تھے اگر اس وڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ مچھلی کھانا ایسی سوچ رکھ رہے ہیں تو ان سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور اس کے بارے میں رائے مشورہ کر لیں تو ہم ملتے ہیں فیر ایک نئی وڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھئے